خدا کی بستی اجڑ چکی ہے حوص نے چہرے مسکھ دیئے ہیں خدا اے ارشے بری سے کہہ دو زمین پہ کوئی بشر نہیں ہے چند روز قبل دس تاریخ کو مدروے پر سفر کرنے والی ایک عورت کو اس کے بچوں کے سامنے نہ صرف بڑھنا کیا گیا بلکہ اسے گینگ ریپ کا شکار بنایا گیا وہ نحطی عورت ان کے سامنے ہاتھ جوٹتی رہی کہ مجھے قتل کر دو میرے ساتھ ایسا نہ کرو لیکن ظالموں نے اس کی ایک نام آنی یہ واقعہ اور یہ حادثہ تو ظالموں کے ہاتھوں ہوا اس پر سانحہ یہ ہوا کہ یہ خبر جب سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کی زینت بنی اپر شیخ نامی سی سی پیوں نے جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس میں عورت کی گلتی ہے ماری یہ بہن پہلا انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہی ہے کہ دس تاریخوں میں موٹروے پر سفر کر رہی تھی جہاں پر ظالموں نے بچوں کے سامنے مجھے بار بار گینگ ریپ کا شکار بنایا اور سب سے عذیتناک بات تو یہ ہے ہمارے سی سی پی او صاحب اسے بھی میری غلطی قرار دے رہے ہیں اس مظلوم بہن کے کربو عذیت کو بھلا کون جان سکتا ہے کر عمر شیخ صاحب کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوتا چاہد عمر شیخ صاحب کا بیان مختلف ہوتا ہمارا حکومت وقت اور پنجاب کی انتظامیاں سے مطالبہ ہے ان فور عمر شیخ کو محتل کر کے اس پر بھی انکوائیر بٹھائی جائے ایسے صفاق ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ کھا کر عوام کی مجبوریوں میں عوام کے ساتھ ہونے والی زیادیوں پر عوام پر ہی بھونکتے رہے ہیں لارب العزت کی ذات ہماری اس بہن کو سبر جمیل ادا فرمائے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے آمین سم آمین